بہت ظلم کیا تریسے ایک سال میں ہم نے اس باباِ قوم کے ساتھ اللہ کے رسول کے سپاہی کے ساتھ امتِ مسلمہ کے عظیم تریم قائد کے ساتھ جو ٹیپو سلطان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفہ کی طور پر اس امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہم تریسے ایک سال اس درویش پر پوختان بانتے آئیں ہم تریسے ایک سال اس پر چھوٹ لگ رہتے آئیں ہم تریسے ایک سال اس کی بے حرمتی کرتے آئیں اس کے دین پر حملہ کیا اس کے ایمان پر حملہ کیا اس کی کردار پر حملہ کیا کہ وہ لا دین تھا وہ سیکلر تھا وہ پاکستان میں سیکلر ریاست چاہتا تھا اس کا اللہ رسول سے کوئی باستہ نہیں تھا کانگریسی مالکیوں نے اس کو قفر ریاستم کہا جو لبرد سیکلر لا دین مغرب پر غلام دبتا تھا اس میں اس کو اپنے جیسا کہا اللہ کی قصب و مردِ آزاد تھا ہم نے تاریخ کو اس طرح مست کیا ہے جن بزرگوں نے پاکستان کی تعمیر کی ان کا نام ہم نے تاریخ کی کتابوں سے مٹھا دی حضرت بیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ ہے امیر ملت پوری مسلمان ملت امیر ملت کیا کہ تسلیم کرتی ہے حضرت بیر جماعت علی شاہ قائد عاصر کے بارے میں فرماتے ہیں بلہ اللہ کا ولی ہے امیر ملت نے قائد عاصر کو اپنی پوری خدمات پیش کی پوری مسلمان ملت کا متحد کیا خطوہ چاری فرمایا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آم اور جو مسلم لیگ کو بارٹ نہیں دے گا جو قائد عاصر کو بارٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان بطفل نہیں کیا جائے امیر ملت سے لوگوں نے سوال کیا یہ تو گورا انگریز میں ظر آتا ہے انگریز ہی بولتا ہے اردو بھی نہیں جانتا امیر ملت نے فرمایا تم ان کے رازم کو نہیں جانتے ہیں یہ ہمارا کام کر رہا ہے یہ ہماری جیوٹی پہ ہے اللہ کی رسول کی ڈیوٹی پہ امیر ملت نے قائد عاصر کو قرآن پاک کا توفہ بھیجا اس کے ساتھ ایک جائے نماز بھیجا اس کے ساتھ ایک تصفیح بھیجی قائد عاصر نے جوابی خط تحریر فرمایا شکریہ ادا کیا فرمایا امیر ملت آپ نے مجھے قرآن پاک اس لیے بھیجائے کہ مسلمان قرآن کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے حکم کو جانے قرآن کو سمجھے قرآن کو نافذ کرے آپ نے مجھے جائے نماز اس لیے بھیجائے کہ جو اپنے رب کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت اس کی قون نہیں کرتی آپ نے مجھے دس پیس لیے بھیجی ہے تاکہ میں اللہ کے رسول پہ درود شریف پڑھوں کہ جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑتا اس لیے اللہ کے رحمت ناظر لیے پھر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں جب یہ خط پیل جماعت علی شاہ کو ملا ہو آپ حیرانہ بھی فرماتے ہیں فاللہ محمد علی جناللہ کا ولی ہے میرے دل میں اللہ نے یہی باتیں ڈالیں کی میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ اس نیت سے یہ توفیز کو بھیجے رات و رات قائد عاظم کے آشق بن جاتے ہیں رات و رات قائد عاظم کے خادم بن جاتے ہیں قائد عاظم نے ان کو یہ سعادت مخشی کے پاکستان کا پرچم بلند کرے ان کو یہ سعادت دی کے اپنی نماز جنازہ پڑھائیں یہ وہ قائد عاظم جن کو پورے ہندوستان میں سے سیلیکٹ کرنے والا وجود مرد قلندر وقت کا تربیش اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ محمد اقبال سے پوچھا کیا کہ آپ نے اس وجود کو کیوں سیلیکٹ کیا فرماتے ہیں اس انکرپٹیبل انپرچیزبل نہ یہ خیانت چلے گا نہ بکے گا